بنت القافل سبحان ربی رب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علی المرسلین والحمدل اللہ علیہ وسلم اللہم صبح لہزیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وعلا دنیا دار محمل ہے آخرت دار الجزا ہے دنیا دار الفنا ہے آخرت دار البقاء ہے دنیا دار البذور ہے اور آخرت دار السلور ہے انسان دنیا میں مختصر وقت کی بیجا گیا ہے تاکہ یہ آخرت کی تیاری بسکتی ہے اس سے اشارت فرمایا الدنیا مزررات الافیرہ دنیا آخرت دیپ شیطی رہا ہے جو انسان یہاں ہوئے گا وہ یہ آخرت ہوتا کرتے گا اور یہ ممکن نہیں ہوتا کہ انسان انسان کی کا تطرق لگا ہے اور اس کو پھر اس کو شیف کخل میں جائیں جو بوتا ہے وہ بھی کٹ رہا ہے ہم دنیا میں نیکی کا بھی جوائیں گے تو آخرت کو نیکی کا کخل کٹیں گے اور اگر کناہوں کے بھی جوائیں گے تو آخرت کو انسان کا بھی جائیں گے ایسا بندے کے اپنے اجاب میں ہے خروش کے بھی جائیں گے مگر یہ دنیا جنگی ہمیشہ نرحیم نرحیم جو میرے سام کو نیشہ سماتے ہیں اے میرے رحور صلی اللہ علیہ وسلم و مال جاللہ علی بشن مطبکن خلق آپ سے کہنے بھی ہمیں جنویت ایسی کے لیے ہمیشہ نرحیم نرحیم بشم ہمیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے بشم تو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دنیا سے جلے گے تو کہ اور اس کا کیا رہیتا ہے بشم ہمیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے بشم ہاں یہ ہے کہ جو انسان اپنی موت سے پہلے پہلے اچھے اعمال کرنے وہ کچھ نصیبتا ہے زندگی کے وقت کو قیمتی بنا دے وہ بہتے ہیں بشم آئیت دنیا اللہ لوگ دینداروں کو دیکھنے ہیں کہ جین اور لطف کی آج ہی زندگی کی تباہ کریں وہ سمیت کے ہیں کہ اگر دنیا کا فرشہ نہ تبایا تو آج ہی زندگی کی تباہ کریں اور خود لوگ اس بات کا نہیں بتا کہ جس نے آخرت کا تباہی اس نے پوری زندگی تباہ کریں اس کی مشاہد ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بلد میں ایک جزیرے کے اوپر آدھا دی تھی اور ان سے جزیرے کے اوپر سکول بنا ہوا تھا تو سکول کے کچھ کچھ پوری زندگی میں جاتی تھی ایک دن میں مجرحہ خوفان سکھا تو بچہ پسو جی کیوں نہ ہم ملا کے ساتھ صداق کریں چنانکہ ایک نے سوچا ملا سے آپ کو مینیمیٹس آتا ہے اس میں نہیں تو سب نے کہکہ لگایا بابا جی آپ نے بپر حلیت ہی تباہ کرتا ہے دروسے نے کچھا آپ کو فیجکس آتی ہے میں کہا نہیں پھر سب نے کہکہ لگایا بابا جی آپ کو تو آدھائی زندگی تباہ کرتا Digital پھر تیس رہ بھولا آپ کو پر حفیچ آتی ہے میں کہا نہیں پھر کہکہ لگایا کہ بابا جی آپ نے بھولہ۔ بابا جی آپ نے بپر حلیت ہی تباہ کرتا ہے سب یہ لگا نہیں تیز ہوا چلنے شروعی اور پانی کے اندر دخوان آ گیا کشتی ہشکو لکھانے لیکن اب اللہ نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں کیا تمہیں تہرنا آتا ہے وہ کہہ لگے نہیں وہ کہہ بچوں ستوں نے زیادہ ہشندگی دعا کرتا تو بات ایسی ہے کہ دنیا دار لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اب ہشندگی دعا کرتی اور انہوں نے چادوں کو موقع پر رہتے لیدا کہ ہم نے تو پوری ہندگی ہی تواقع تھی جب آخر کو تیاری نہیں کی تو پوری ہندگی تواقع تھی اس کے نبی سامر شاہد کرنایا دنیا میں ایسے جدہ کی گزار اور ایسے پردیسی ہیں پردیسی بندہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہم کے وطن کی جگر ہوتی ہے اپنے بھر کو سوچ ہوتی ہے کوئی سن درد چلا جائے کوئی امریکہ افریقہ چلا جائے یہاں بھی ہو اس کو اپنے بھر کی سوچ ہے تو ہم بھی اس دیس کے پاس ہی نہیں ہیں ہمارا وطن اصلی جنت ہے اللہ نے ہمیں جنت سے یہاں ہوتا رہا ہے اب ہم اپنے اس دیس کو یاد کر کے اس کی تیاری کر لیں تاکہ جب واپسی کا سفر ہو تو شب میں دلینا ہے لبی اتلام نے اشار فرمایا دنیا سیجر اور مخمی نہیں وہ جنت تو کافر ہے دنیا غومن کے لئے کہہ کھانا ہے کافر کہیں گے جنت سے کیا مطلب کہ دنیا میں کسی بندے کو کتنی ہی آسانیتوں نہ ملیں کتنی ہی مدبرسی تھی زندگی گزارے آخرت کے حساب سے دنیا فرد کے ادخانہ ہیں اور ایک کافر دنیا میں کتنی ہی پریشان زندگی 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 جہنم کے مقابضوں میں ابھی بھی وجہ پہتے ہیں تو یہ دنیا میں ہمیں پہتہ ہی سکے گیا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں تو مومن پہ چاہیے کہ ہر وقت آخرت کی سوچ دنے رکھے رائے بتا کریں واجے بتا کریں جو احکام ہیں ان کے اوپر عمل کریں کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ قیامت پر نیسے بھی بھی اتھانی کریں کیونکہ بل آخرت کی ایسا چلی جاتا ہے اور ہم نے یہ بھی دستور دیکھا ہے جتنا لمبا سفر ہوتا ہے اتنا سات جانے اور سمان سوڑا ہوتا ہے مصدر مندر ایسی شہر میں ایک محلے سے کچھ محلے میں وقام بنا گیا تو اس گھر کا سو فیصد سمان اس کے ساتھ نہیں جائے گا کچھتر فیصد سمان جائے گا اور پتیس فیصد چرانا سمجھ کے یہ کیون سمجھ کے کوئی چھوڑ دے گا کہ جی آگے جا کے نیا سمان دے گا تو سارا سمان نہیں کیا پچھتر فیصد کیا اور اگر وہ سوچ جائے کہ نہیں میں نے تو اب جھوڑے سمجھ کے مطفل ہونے سب پچھتر فیصد سمان میں نہیں جاتا دو ٹرک چلے جائے گے اب دو ٹرکوں میں پشاہ آدھا سمان گھر کبھی نہ آئے لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ اتنا لمبا سفر ہے میں کیوں خرائے پر چیز دے جاؤں کچھ لے جاتا ہوں اور باقی وہیں شرک کر دوں گا اچھا اگر اس نے یہاں سے فرد کرو سو دے رکھ جانا ہے تو پھر دو ٹرک سمان بھی جائے گا دو بیگ اپنے ساتھ لے کے جائے گا ہر بیگ کا وزر دیس کلو اور یہی اس کا سامان ہے سفر لمبا ہوتا گیا سامان کھڑا ہوتا گیا اور اگر اس نے اس دنیا سے ہی دنیا اس طرف سفر کرنا ہے تو کیونکہ سفر زیادہ لمبا ہے دو بیگ بھی ساتھ نہیں لے جائے گا اب اس کو صرف ایک بیگ لے جانے کی اجازت ہوگی اور اس بیگ کا نام ہوگا نام ہے آمان کس کے علاوہ کچھ نہیں لے جا سکے گا جو کچھ دنیا کا ہے کوئی ہی پڑا رہ جائے گا سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب اللہ چلے گا جب بندے کو جانا ہی ہے تو سب کچھ یہاں چھوٹا اور اتلہ جاتا ہے میری دکان میری کٹی میرا دفتر میرا بزنس سب میرا میرا یہی رہ جاتا ہے ساتھ کچھ بھی نہیں جاتا ہے یہاں بخشنا ہم ستا فرماتے ہیں نہ کر بندے آھ میری میری نہ میری نہ دی رہی اور چند روز کی یہ دنیا ہے فیل مٹی تھی دھی رہی چند گھڑی تا دنیا میلا دنیا فیل مٹی تھی دھی رہی چند گھڑی تھی یہ بات ہے اس کے مال کمتہ مٹی کی دھیر بن جاتا ہے کمتہ مٹی کا دھیر ہے جس کو دیکھو چاہے بادشاہ ہے چاہے حزیر ہے وزیر ہے کمیٹی کی دھیر ہی بن جاتا ہے تو جب انجام یہ ہے دنیا کا تھا کیوں نہ انسان آخرت کے لیے تیاری کرتی ایک ملک رین ان کا نام تھا مالک اپنے دینار شروع میں ان کے زندگی بہت غفلت کے زندگی تھی پولیس میں ناکلی تھی اور آپ کو پتہ یہ ہے کہ پولیس کے لوگ میں ہوتے ہیں وہ بہت ہی منمرضی کی زندگی بزارنے والے ہیں یہ بھی شراب لیتے تھے الٹے سیدھی حدتیں کرتے تھے اور زندگی بزارنے والے تھے انہوں نے شادی کی ایک مہت ہی منقصد کی عورت کے ساتھ اللہ نے ان کو ایک بیٹی دی وہ بیٹی بڑی چھوٹی سی تھی معصوم سی تھی ان کے گھر میں آکے ویٹھتی ان سے بات چیت کرتی تو یہ اس بچی کے ساتھ بات محبت کرنے لگے شکری چیز ہے باپ بیٹی سے محبت کرتا ہے بیٹی باپ سے محبت کرتی ہے تو ان کو اس بچی کے ساتھ بڑا انس ہو گیا بڑی محبت ہو گئی جب بھی یہ گھر آتے تھے ان کا دل چاہتا کہ بس بچی میری گوز میں آئے کھیلے اور بچی بھی انتظار میں ہوتی کہ اب بھو کب گھر آئیں گے اور میں ان کے ساتھ کا وقت بزارنے لگا جب ان کو بچی کے ساتھ بہت محبت تھی اور بچی کے عمر کوئی تین ایک سال تھی اللہ کی جان ہے بیٹی کی وفا دے اب ان کے دل کے بڑا صدمہ جلائی کا کئی دن تک یہ بچی کی یاد میں روتے نہیں جب بچی یاد آتی آنکھوں سے آنسو آ جاتی ماسوں بچوں کی محبت ایسی ہوتی ہے ایک دن انہوں نے خواب دیکھا اور وہ خواب ان کے زندگی کے بدلنے کا سبب بن گیا خواب نے کیا دیکھا ایک زوردہ دھماکہ ہوا انہوں نے پیچھ مڑ کے جو دیکھا تو ایک ازدہہ ہے جو بھاگا ہوا انہوں سے خواب ہے موک بولا ہوا کہ یہ در گئے کہ یہ ازدہہ تو مجھے خواب جائے گا اب بھاگ کے ہیں بھاگ کے ہیں بھاگ کے ہیں اور ازدہہ پیچھے پیچھے آگے ایک ریٹ کا ٹیلہ نظر آیا ہے تو انہوں نے سوچا کہ میں ریٹ کے ٹیلے پہ چڑھ جاتا ہوں ہو سکتا ہے مجھے دوسرک کوئی اب انہوں نے دیکھا دیکھا ہے جب ٹیلے کے اوپر چڑھے تو آگے دیکھا کہ آگے ایک گوڑا ساتھ میں کروں اس میں مسلمانوں کی امانتیں رکھینی ہیں آپ جاؤ ہو سکتا ہے تمہاری بھی کوئی امانت موجود ہو جس سے تمہیں فائدہ پہنچے ہیں تو یہ اس امانت کی طرف بھاگے اب یہ آہستہ بھاگ رہے تھے اور ازدہہ پیچھے سے تیزی سے بھاگ رہا تھا پیچھے مر کے جب دیکھتے ہیں تو ازدہہ قریب سے قریب تر آ رہے تو خوف کہ کب وہ میرے پاس پہنچے گا اور وہ مجھے کٹ لے گا اللہ کی شان دیکھئے جی کہ ازدہہ بہت قریب آ گیا اور قریب تھا کہ وہ ازدہہ ان کو اپر حملہ کر دیتا مگر یہ اس کی محارت کے قریب پہنچ گئے جس میں بہت ساتھ دروازے بلیں گے تو جب یہ مہا پہنچے تو ایک آواز آئی کوئی ہے اس شخص کی مدد کرنے والا تو ایک آواز کے ساتھ سارے دروازے بھی کھڑکیاں تھیں کمروں کیوں کھل گئیں اور ہزار لاکھوں بچوں نے کھڑکی سے چھانک کے دیکھا ایسے لگتا تھا جیسے بچوں کا ہوسٹل بنا ہوا ہے اور سارے بچے ہی رہتے ہیں ایک کھڑکی میں اس کی بیٹی نے بھی دیکھا تو وہ دور سے مکاری ابو آپ آئے ہیں اب جب بیٹی کے آواز سنی تو یہ اس پر مدددے ہوئے تو بچی بھاگتی ہوئی آئی اور آکے اپنے ابو کے ساتھ بھی پٹ گئی اور اس بچی نے اپنا ہاتھ جو عزدہ کو دکھایا اب عزدہ پیچھے بھاگ گیا جب عزدہ پیچھے بھاگ گیا تو مالک میں بنار کا خوف تھوڑا ختم ہوا انہوں نے بچی سے پوچھا کہ بچی یہ کیا معاملہ ہے اس پر دیکھو جو مسلمانوں کے بچی ہیں ان کو اللہ نے امانت کے طور پر اس عمانت کے اندر رکھا ہے تاکہ ان کے جب والدین آئیں تو وہ اپنے والدین کی شفاعت کر سکیں تو میں بچوں جو بچ میں فوت ہو گئی تھی بچی معصوم تھی تین سال پہ تھی تو مجھے اللہ نے یہی فریائش کی میں آپ کے انتظار کر رہی تھی بیٹی یہ اتنا تھا کیا ابو جان یہ آپ کے گناہ کیونکہ گناہ آپ نے خوب زیادہ کیے شراب پی یہ کیا وہ کیا تو آپ کے سارے گناہ مل کر ایک بڑا ازدہ بن گئے اور یہ نہیں گلتا چاہتا تھا کہ آپ کو شکار کر لیتا لیکن آپ بھاگے اس سے بچنے کے لیے اور ابو جان آپ کو راستے میں جو بڑا آدمی ملا نا کمزور سا وہ آپ کے نیک آمال اگر آپ کے نیک آمال زیادہ ہوتے تو وہ نوجوان کھڑا ہوتا اب کیونکہ نیک آمال تھوڑے تھے تو وہ لاغر سا کمزور سا بڑا آدمی تھا تو وہ شیطان تو وہ اس حضرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس لیے اس نے کہا کہ میں تو مقابلہ کر نہیں سکتا البتہ اگر تمہاری کوئی امارت پڑی ہے تو تمہیں اس سے فائدہ پہنچے گا ابو جان آپ اس امارت کی طرف آئے اور اب میں نے اللہ سے سفارش کی اور اللہ نے میری سفارش کو قبول فرما لیا اور آپ کے اوپر وہ جو ازتہا تھا اس کو اللہ نے پیشہ کھا دیا اور اب آپ کے لئے اللہ تعالی جنت کا راستہ ہم بار سفار دیں گے اس میں اس فتکی نے سرانتا کی آیت پڑی اَلَمْ جَعْنِ لِلَّذِينَ آَذَلُوا اَن تَخْشَعَ قُلُبْ هُمْدِ ذِكْرِ اللَّهِ مُمَانَ ذَلَامِ مَحَدْ کیا ایمان والوں کے لئے اپنی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے اور جو اللہ نے نازل کے اسے ڈر جائے تھے بس کس آیت کو سنا آگ سل گئی وعدہ کر لیا میں آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا اور یہ وقت کے پھر بہت بڑے بزرگ تھے مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کتابوں کے اندر جن کی زندگی کے واقعات بہت قصرم کتاب نہ کر لیے گئے پھر جن کی صحبت میں جو آ جاتا تھا وہ بھی نیک بن جاتا تھا جو جن کی زیارت کر لیتا تھا وہ بھی نیک بن جاتا تھا اللہ نے پھر ان سے ایسا دین کا کام دیا حضر شیخ حدیث نے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ یہ مالک ابن دینار ایک نکتبہ جا رہے تھے انہوں نے سڑک پہ دیکھا ایک بہت خوبصورت باندھی ہے اور اس کے ساتھ آٹھ کس غلام ہیں اور وہ ان کے جنمت میں جا رہے تھے انہوں نے سڑک پھر باندھی کو دیکھا تجھ کے قریب ہوئے اور سلام کے بعد کہا ہے باندھی کیا تجھے تیرا مالک بیچ رہا ہے وہ ہس پڑی لو جی ہمیں دیکھ کے تو اب بڑے بھی اپنے کاغو میں نہ رہے یہ بڑا بھی پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا مالک تمہیں بیچ رہا ہے تو اس نے غلاموں کو کہا کہ اس گڑے کو ساتھ لے لو ہم اپنے مالک کے پاس جا رہے ہیں ہم جا کے اس کو بتائیں گے کہ دیکھو جوان تو جوان ہمیں دیکھ کے تو گڑے بھی بس میں نہیں رہتے ہیں تو لوگوں نے مالک انہوں کو ساتھ پکڑ لیا اس باندھی کا مالک کو بڑا نواب حمیر آنے تھا اس کی رہائش کر گئے اس کی بڑی اچھے نشست بنی ہوئی تھی مہمان تھے لوگ تھے جب وہ آیا تو باندھی نے اس کو ہس ہس کے بتایا کہ دیکھیں میں آ رہی تھی اور اس گڑے کی نظر مجھ پر پڑی اور گڑا بھی اپنا دل دے بیٹھا اور یہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا مالک تمہیں بیچتا ہے تو میرے دیف وہ خریدار کہاں کہاں سے آگئے تو وہ بڑا حیران ہوئی انہوں نے کہا بڑے میاں آپ نے اس باندھی کو خرید لیں تو مالک انہوں نے کہاں خرید لیں اچھا کیا کیمت ہوگی تو مالک انہوں نے جواب دیا دو خوشک خجوریں تو وہ مالک بڑا حیران اچھا اتنی خوبصورت باندھی کی قیمت تو مالک انہوں نے فرمایا جی دو خوشک خجوریں اس لیے کہ اس میں عیب پہت ہیں بھئی کون کون سے عیب ہیں تو جی پہلا عیب تو یہ ہے اگر کھانا نہ دیں پانی نہ دیں تو بیمار ہو جائے گی علاج نہ کریں تو بھاری جائے گی چند دن نہ نہ آئے تو اس کے سر میں جویں پڑ جائیں اور اس کے جسم سے خشبو کی جگہ بدو آنے لگ جائے پھر یہ جو اس کا حسن جمالہ نے یہ بہت عارض ہی ہے آج تو گلاب حصول کی طرح یہ خوبصورت نظر آ رہی ہے چند دنوں کے بعد یہ شہرے کی طرح شکل بن جائے گی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے گی بڑی ہوگی تو لاٹی کے شہرے پر چلے گی نظر کمزور ہو جائے گی اس نے کہا اور کہنا کہا اور کیا بتاؤں بے وفا ایسی ہے کہ آج آپ کو موت آ جائے یہ کسی دوسرے کے گھر میں جا کے بیٹھ جائے گی تو جس کے اندر اتنے عیب ہو میں اس کو زیادہ قیمت کی حضور دو خجوریں بہت ہیں تو اس مالک نے پوچھا آپ نے یہ دو خجوروں کی قیمت لگائی کیسے کہنے لگے میں ایسے لگائی کہ ایک باندھی ہے جو اتنی خوبصورت ہے کہ اگر مرگرے سے کلام کریں تو مرتض زندہ ہو جائے اگر خاری پانی کے اندر تھوک ڈال دیں تو خاری پانی میٹھا ہو جائے اگر اپنی ہنگلی آسمان دنیا سے نیچے کر دیں تو چورت پر آسمان مات پڑ جائے جس کا حسن جبال کبھی حضر نہیں ہوگا اور جو ہمیشہ خوبصورت اور جوان بہے گی اور خدمت کرے گی اور اس کی وفا ایسی کہ اس کے دل میں محبت کے جذبات میں اپنی آنکھ مجھے خود دیکھ سکتا ہوں اور یہ باندی اللہ مجھے رات کے آخری پہل کے دو رکعت کا خلپڑنے پر دے دیتے ہیں تو جب ایسی باندی رات کے آخری پہل کے دو رکعت کا خلپڑنے پر مل جاتی ہے تو پھر اس باندی کی جو دو خجوریں قیمت لگائی وہ بھی زیادہ لگا دی ہے تھوڑی لگانے چاہیے وہ امیر آدمی بڑا حیران ہونا کہنے کہ بات تو سچ ہے کہ میں تو دنیا کینی عورتوں کے ساتھ اپنے وقت ہی راتا رہا اور سمجھتا رہا کہ میں فتن ہی کیا انجوائے کر رہا اور اصل تو انجوائیمنٹ آخر کی ہوگی چنانچہ اس مالک نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی زندگی ہوتا رہا اس مالک نے اپنے مالک سے کہا کہ آپ کے ساتھ میں نے زندگی کے اچھے دن گزارے ہیں جب آپ فتن کچھ چھوڑ کے نیکی استیار کر رہے ہیں تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی اور نیکی پر پتی ہے زندگی 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 تو مالک نے ایناران فلیک کی صحبت سے ایک لیے دو آدمی توبہ کر کے نیک بن گئے وہ بھی اپنے وقت کے بڑے آلیاں بن گئے تو انسان دنیا میں جو محنت کرے گا آخرت پر اسے اس کا حصہ ملے گا ایک مطلبہ میری شاہر صاحب نے بہت کی پیارے طریقے سے بات سمجھائی صاحب اکرام سے فرمایا ایک آدم سے تین بھائی وہ اپنے ایک بھائی کو بلا کے پوچھتا ہے اے بھائی اگر میں مر گیا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے وہ بھائی جواب جیسے ہے کہ تیرا میرا صاحب کو زندگی طرق ہے تیری آنکھیں بند ہوئی تو میں گوزے کا ہو گیا میرا تیرا تعلق ختم اس نے پھر دوسرے بھائی کو بلایا اس نے پھر پوچھا کہ بھائی میں اگر مر جاؤں تو تم میرے ساتھ کیا کرو گے اس نے کہا بھائی میں آپ کو نہلاؤں گا تفن پہناؤں گا جنازہ پڑوں گا اور آپ کو قبر میں جا کے تفن کرنوں گا تو تفن کرنے کے بعد تو میں آپ کو کچھ نہیں کر سکتا بسیف نہیں ہے میرا اور کے رکھا دو پھر اس نے تیسے بھائی کو بلایا اے بھائی اگر میں مر جاؤں تو تو تم میرے ساتھ کیا کرو گے اس نے کہا کہ میں دنیا میں بھی آپ کا ہوں اور آخرت میں بھی آپ کا ہوں میں آپ کے ساتھ قبر میں بھی جاؤں گا اور قبر کے عذاب سے آپ کو بچاؤں گا پھر قیامت کے دن بھی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور آپ کو عرش کا سایہ بھی گواؤں گا آپ کو جہنم کی پھل سراب کے اوپر سے پار کرواؤں گا حتیٰ کہ جنت تک پہنچاؤں گا میں جنت میں جانے تک تیرے ساتھ ہوں میں تیرا موڑ کا ساتھی نہیں میں تیرا توڑ کا ساتھی ہوں تو صحابہ قرآن نے ارز کیا اے اللہ کے حزیل صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں بھی ساتھ دیکھ قبر میں بھی ساتھ ہو حشر میں بھی ساتھ ہو جنت میں جانے تک ساتھ ہو وہی بہتر بھائی ہے تو نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بات سمجھائی کہ دیکھو پہلا بھائی جو ہے نا وہ انسان کا مال ہے ادھر بندے کی آنکھ بند ہوئی اور وہ مال وارثوں کا ہو گیا بندے کا نہیں ہوتا وارثوں کا ہو جاتا ہے اور دوسرا بھائی جو ہے نا وہ انسان کا حقیقی بھائی ہے تو پھر افوت ہوتا ہے کی بھائی کا کھتا ہے اس کو نہلاتا ہے اس کو کفن پہناتا ہے پھر افوت کا جنازہ پتا ہے حد تک اس کو قبر میں نفن کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے لے آئے یار ہوا لے رہے رہے اور تیسرا بھائی جو ہے نا وہ انسان کے نیک عامال ہیں نیک عامال دنیا میں بھی ساتھ ہیں قبر میں بھی ساتھ ہوں گے حشر میں بھی ساتھ ہوں گے پلصرات میں بھی ساتھ ہوں گے اور جلدت میں جانتا کس بندے کے ساتھ ہوں گے تو بہتر بھائی ہمارا نیک عامال ہے ہم نیک عامال کرنے کی طرف توجہ دیں اور اپنے دنیا کے وقت کو ضائع نہ ہونے دیں اس کے دنیا میں زیادہ نیک عامال کرے گا قیامت کرنے اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی صرف ہوگا جب عامال تو تولہ جائے گا تو اس کا نیکیوں کا فلڑا بھاری ہوگا فرشتہ اعلان کرے گا کہ اس بندے کے یہ جلدت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا اور اگر انسان کے گناہ بھاری ہوں گے تو پھر جلدت کے وجہے جہنم میں بندے کو بھی رہے گا اب یہ فیصلہ آج نہیں ہونا یہ قیامت کے دن ہونا ہے قیامت کے دن عامال کا وزن ہونا بلکہ سچ بات ہے پکی بات ہے اور جب تک بندے کے عامال کا وزن نہیں ہو جائے گا اس کے اوپر خوف ہوگا پتہ نہیں میرا انجام کیا بنتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عامال کی اور توفیر دے تاکہ ہم باق کے عامال کریں اور اللہ کی رضا کے لئے کریں تاکہ اخلاص کے ساتھ کی ہوئے یہ عامال قیامت کے لئے اللہ کی بارکہ ہمیں قبول ہو جائے عامل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاتھی اپنی فکرت میں ندوری ہے نمازی جیسے عامال ہوں گے ویسے انسان کا انجام ہوگا نیک عامال کرنے والا بندہ جنت میں جائے گا اور گناہوں کے زندگی گزارنے والا جہنم میں جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے زجی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرسندیدہ جگہ جنت عطا فرمائے گا چونکہ جنت میں انسان کو مومن کو اللہ کا دیدار ہوگا اس لیے مومن کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں قیامت کے جنت عطا فرمائے گا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ راویہ بسری ہے اللہ کی نیک بندی ایک دن ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے آگ میں پانی کا ایک لوٹا لے کر گھر سے نکلی اس نے پوچھا راویہ کیا جا رہی ہو تو اس کی اُفرے ایک عجیب حال کی کیفیت تاری تھی اس نے کہا کہ میں نے سنے کہ بعض لوگ جنت کی طلب میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور بعض لوگ جہنم کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو میں آگ لے کر نکلی ہوں کہ جنت کو جلا دوں اور پانی لے کر نکلی ہوں کہ جہنم کی آگ کو بچھا دوں لوگ جنت اور جہنم کے جیسے اللہ کی عبادت نہ کریں بلکہ اپنے پروندگار ہونے کی وجہ سے اپنے رب کی عبادت کریں بلکہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ رابعہ پہ جاری اگر راز سے واقع ہوتی تو ایسا نہ کرتی اس لیے کہ جنت کی طلب میں عبادت کرنا تو ایک بری بات نہیں ہے یہ نکی کی بات اور اللہ مکتبه اللہمہ انہا نفلک الجنہ ونعوبکہ من اللہ اللہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے فنا ماؤتی ہیں اس کے مطلب یہ ہوا کہ جنت کی طلب کرنا یہ کوئی عام خواہش نہیں ہے یہ وہ خواہش ہے جو اللہ خود پسند کرتے ہیں اس کے اسے دیکھیں اور جہنم کی آگ سے بچنا یہ اللہ کی منشاہ ہے اللہ بلہ جاتے ہیں کہ میرے بندوں تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اللہ تعبض الشیطان اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی خوجہ نہیں کرو گے پیری نہیں کرو گے اور ایک میری عبادت کرو گے یہ سیدھا راستہ ہے تو اللہ کی عبادت کرنا سیدھا راستہ ہے اور شیطان کے پیچھے یہ نفس کے پیچھے چلنا یہ انسان کا گناہ کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کر کے نیکی پر ہندگی گزارنے کی توفیق اطاف کروائے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے بارے میں خیر کا فیصلہ کروائے موت سے پیلے پیلے جو بندہ دنیا میں عامال کرے گا اس کی قیمت ہوگی ہم چاہیں تو زندگی کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرا سکتے ہیں مرنے سے پیلے پیلے یہ سب کچھ ممکن ہے جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے جب سانس چلا گیا تب چانس ہی جلا گیا تو زندگی کے وقت کو قیمت کی بنانے کے لیے ہم سکتی توبہ کے ساتھ ایک نئی زندگی کا ارادہ کریں اور آئندہ نیکو ساری زندگی گزارنے کی پوشش کریں اللہ تعالی ہمارے قدرے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ ہمیں نیکی پر استقامت والی زندگی نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنے بابوزوں کے ساتھ روح پر پائے اور اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنی تحندیزہ جگہ جنت ادا فرمائے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَسِينَ اور یہ کام اللہ کے لیے ہم مشکل نہیں ہے اللہ آسانی کے ساتھ ہے جس کو چاہے اللہ جنت ادا فرمائے اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ مالک ہے اور مالک کے اختیار ہوتا ہے چیز کو چاہے تو نیچے رکھ دے چیز کو چاہے تو اوپر رکھ دے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ نے کتنا ظلم کیا ہوا ہے آپ نے اس کرسی کو چھت کے اوپر رکھا ہوا ہے مالک کہے گا میں جب میں مالک ہوں اس کرسی کو خرش پہ رکھوں یا اس کرسی کو میں چھت پہ رکھوں میری منہی ہے نا تو اللہ جب ہمارا مالک ہے تو اللہ کو اختیار ہے وہ چاہے تو ہمیں اپنی پسندی جائے جگہ جنت ادا فرمائے اور بغیر کسی عدل فرمائے اور اگر وہ عدل کرنے پہ آ جائے تو کوئی اسے پوچھ ہی نہیں سکتا عدل کریں تے کمدے جامر اچھیاں شانہ والے اچھیاں شانہ والے تے فضل کریں تے بخش جامر مہجر بھی مقالب اے اللہ اگر آپ حضل کریں تو ہم جیسے مقالب بھی بخشے جائیں گے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اور ہمیں اللہ اپنی پسندی جگہ جنت ادا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد باللہ کچھ صدرات توبہ کے کلمات پڑھنے کے لیے تشیف لائے ہوئے ہیں دل میں یہ نیت کا لیت یہ کہ ہم زندگی دل سے سب گناہوں سے صدیف وقتی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ جی کپاری کے زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں جیسے نیت ہوتی ہے جیسے ورات ہو جاتی ہے تو یہ کلمات سجد کتاب کی جب سے پڑھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیبه وشبیه من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ آمنت باللہ تما ہوا باسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسانه و تسجیب بالقلب و تسجیب بالقلب اشهد اللہ الہ بلللہ و اشهد و اشهد ان محمدًا عبده و رسوله و رسوله استغفر اللہ ربی من كل زم و اتوب و اتوب رحمتك يا رحمت يا رحمت